پاکستانی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی پبلک ہو اکثر ہم دیکھتے سنتے نظر آتے ہیں کہ جی فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے برما کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے انڈیا کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی بہت ظلم ہو رہا ہے کبھی یونیٹی نیشن میں ہمارے پرائیم نیسٹر آواز اٹھاتے ہیں تو کبھی کہیں پر آواز اٹھاتے ہیں لیکن جب ان سے چینہ کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر بات نہیں کروں گا بات کرنا تدور ایک ٹوئیٹ تک کرنا بھی ہمارے پرائم نیسٹر ہو یا پھر کوئی بھی ہمارے گورمیٹ باڈی ہو گوارا نہیں کرتی ہے اگر ٹوئیٹ گلتی سے کر بھی دیں فوراں ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان کی پبلک سے پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے ہمیں چینہ کے مسلمانوں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا وہاں پر وہ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں یہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا ہم اگر محبت رکھتے ہیں مسلمانوں سے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمانوں سے ہمیں صرف پاکستانیوں کو ہی پیار ہے تو پھر چینہ کے مسلمان اس دنیا میں نہیں آتے کیا رکھتے ہیں رہا ہوگا اکثر میڈیا پر ہمارے جو پولٹیشنز ہیں وہ اکثر بات کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم برما کے مسلمانوں پر بہت ظلم کبھی ہم نے چینہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کی کیا لگتا ہے کس کنڈیشن میں رہتے ہیں یہ ہم اکثر میڈیا میں اور اس طرح اخبارات میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جو سنکیانک چینہ کا ایک پروینس ایسوبہ ہے وہاں پر مسلمانوں پر بڑی ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں مظالم ہو رہے ہیں تو یقینا ہمیں کسی پر بھی ظلم ہو ایک مسلمان کو کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے تو سب سے پہلے انسانیت ہے اس کے بعد ہم مسلمان ہیں تو کئی پہ بھی ظلم ہو رہا اور جیسے حضور نے فرمایا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی ماند ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پوری بڑی میں وہ جاتی ہے اس لیے ہم چاہیے کہ وہاں پہ ہمیں ضرور بتایا یہی گیا ابھی بھی ہم اکثر سنتے ہیں اپنے پولیٹیشن سے مسلمان پوری دنیا کے ایک جسم کی ماند ہے ایک جگہ پہ درد ہوگی کہ مسلمانوں میں نہیں آتے جس کے بارے میں ہم بات کرنا نہیں گوارا کرتے اگر کسی سے بات کی جاتی ہے کسی منیسٹر سے یا کسی بھی گورنمنٹ سے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہمیں پتا اب یہ بظاہر تو یہ چیز ہے کیونکہ چائنہ کا ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں پاکستان بننے کے بعد تو شاید یہ وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنانشل میٹرز ہیں چائنہ کا ساتھ اور پھر سی پیک اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے فنانشل انٹرسٹ ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنہ کے مسلمان جو ہیں ان کا بالکل وہ ڈیزرگ کرتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہم سفارتی لیول پہ اس بات کو اٹھائیں کہ چائنہ کے مسلمانوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو چائنہ فال فور جو ہے اس کو روکے اور بند کریں جیسے آپ نے بولا ہمارے فنانشل ان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے نہیں بولتے کل کو ہمارے اسرائیل کے ساتھ فنانشل انٹرسٹ ہو جائیں گے پھر ہم فلسطین برما کو چک کر جائیں گے دیفینٹلی ہے دیکھیں نا اگر یہ اس کو یہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بات ہوتی ہے اب یہ کلیر کٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹین کے ساتھ پچھلے ستر سال سے پچھتر سال سے انتہائی مظالم وہاں پہ ڈائی جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم آئے روز انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کبرج دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے کل کو اگر وہ بھی اسرائیل بھی ہمیں پیسے دیتا ہے تو پھر ہم چھپ کر جائیں گے ہم کہیں گے نہیں بھائی اس کے بار ملکہ اس کے بعد تب بھی ہم کہیں گے دیکھیں جہاں پہ بھی حق کی بات ہو اور کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو میں یہ نہیں سمیتا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ بولنا چاہیے یہی تو ہمیں واقعہ کربلا بتاتا ہے حضرت امام حسین کی قربانی بتاتی ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ ظالم کے گیسٹ ہوں گے مظلوم کے ساتھ ہوں گے اور انسانیت کو سب سے آگے انسانیت سب سے پہلے لازم میں بس یہ بتا دیں بہتری کیسے آ سکتی ہے کیسے ہم اگر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں اسلام کی تو پھر ہم منافقت نہ کریں اگر کشمیر کا اگر ہم برما کا کہیں پہ ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم نام ڈال دیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کشمیر میں کتنی ڈویلیپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پھر یہ دوگلی پولیسی منافقت کیسے ہتم ہو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیسی ایک جیسی ہونی چاہیے پولیسی ہماری جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کلیر کٹ ایک سٹانس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ اور پولیسی اور کسی جگہ بھی ڈیفرنٹ ہے ایک بڑا واضح کلیر موقف ہونا چاہیے اور یہ جو زندہ قوم اس کی نشانی ہوتی ہے پبلک میں کیسے اویرنیس آئے گی مطلب یوت کی اگر بات کریں یا اوورال پبلک کی بات کریں انہیں تو چینہ کے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں ادھر میں کسی سے پوچھوں گا کہ چینہ کے وہ کہیں گے چینہ میں بھی مسلمان رہتے ہیں ملہب بتایا ہی نہیں جاتا بالکل ایسی ہے یہ ایسی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں اسی طرح ویرنس آتی ہے آپ لوگ اپلوڈ اسے کریں گے اپنا چلائیں گے تو یقین ہے لوگوں کو پتا چلے گا کہ چینہ بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اور یہ ان پر بظالم اس طرح ہو رہے ہیں اور تو کلیئر کٹ ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ ایزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اچھا لگا ان سے بات کر کے ان کی جو اپینین تھی مجھے پرسنلی پسند آئی کہ جہاں پر بھی انسانیت کو لے کر ظلم ہو رہا ہے مسلمان یہ وہ ان چیزوں کو سیکنڈ پر پہلے انسانیت کو رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم کسی ایک کے لیے اٹھاتے ہیں آواز تو دوسرے کے لیے بھی اٹھانی چاہیے ویسے پرسنلی آپ کو یہ نہیں لگتا ہے پہلے اپنے گھر کو دیکھ لینا چاہیے بجائے کہیں کہیں آواز بلکل ایسی بات ہے کیونکہ آپ نے سوال کیا چینہ کا تو میں نے بات کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو بتا ہے مینارٹیز پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں حقیقت بات یہ ہے اور مینارٹیز کی پاکستان میں جو ہے وہ زینہ دوبر کیا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مینارٹیز تمام جتنے بھی پاکستان میں مسالک ہیں وہ سب پاکستانی ہیں اور قیدیعظم کا پاکستان کی بیس ہی یہی تھی ان نے کلیر کٹ کہا تھا کہ آپ مسجد میں جائیں مندر میں جائیں گرجے میں جائیں اس سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے یہ بولا پاکستان میں جو مینارٹیز ہیں میں ریسنٹلی سندھ میں ہو کے آئے وہاں پر جو ہندو کمیونٹی کی کنڈیشن ہے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اپلوڈ بھی کی ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھانے لائک نہیں ہے مطلب ایک دفعہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یار اس کنڈیشن میں رہ رہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلسطین میں مسلمان ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے مسلمان آپ کو پتے ہیں انڈیا کے مسلمان کتنی تیزی سے گروہ کر نہیں وہاں پہ جو یہاں پہ جیسے مساجد میں آگے پولیس کڑی ہوتی ہے یا امام برگاہ میں انڈیا میں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے ہوتے چیزیں بہتر ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جیسے سندھ کیا آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو یہ میں آپ کو میں آپ کو انتہائی اس کا وہ جو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہاں پہ آپ گئے ہیں اور آپ نے کوریج کی ہے اسی طرح آواز اٹھانے سے یہ آواز اٹھتی ہے آواز دبانے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا شکریہ جی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ جناب آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا جی عطیق الرحمن عطیق الرحمن صاحب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں بات کریں کیسی کنڈیشن میں ہیں فلسطین تو بہت ہی مظلوم ہے اور بہت ہی ظلم کے شکارے کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں کس حالت میں ہیں وہاں پر بھی مظلوم ہے چائنہ کے مسلمانوں کی بات کریں وہاں پر بھی مظلوم ہے چائنہ کے بارے میں ہم کبھی کبھی آپ نے سنے ہے کہ کوئی ہمارا گورنمنٹ کا بندہ یا کوئی ہمارا کوئی بھی ہماری میڈیا چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے اکانویم کے وہاں واپستہ ہے ہمارا اپنے اکانویم کی وجہ سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مقروض ان کے ہیں جب ہم مقروض ان کے ہیں تو ہم ان کی خلاف بات کس طرح کر سکتے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے اس کا معلوم پھر یہ جو ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے محبت ہے وہ پھر آپ انا یہ محبت کا رشتہ تو صرف زبان کی حد تک ہے مسلمان کہاں ہیں مسلمان تو ہے ہی نہیں جس کو دلی ایمان جسے کہا جائے مسلمان کہا جاتا ہے ایمان کہا جاتا ہے مسلمانی کہا جاتا ہے مسلمانی تو اب برائے نام کی مسلمانی ہے وہ صرف زبانوں پر ہی ہے مسلمان تو ایک اتفاق قوت کا نام ہے یعنی جو پیسے دے گا تھوڑے بہت اگر گورمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں ہم بولنا بند کر دیں گے ویسے ہمیں کبھی کشمیر یاد آتا ہے کبھی ہمیں برمار فلسطین یاد آتا ہے وجہ گیا ہے وجہ یہی بس پیسوں کی ہے اور ہم مسلمان اور پھر پاکستانی ہم تو اس پیٹ کی پجاری ہیں ہم تو اس پیٹ کی پجاری ہیں یہ تو ہمارے آگے ایک بھت کڑا ہوا ہے اسی بھت کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے ہمیں خدا کی وحدانیت کی بات کبھی نہیں کی لِللہ فِللہ کی بات ہم نے کبھی نہیں کی اگر ہم بات ہی کرتے ہیں تو صرف پیسوں کی بات کرتے ہیں اور اپنی پیٹ کی بات کرتے ہیں اپنے پروٹوکول کی چکر میں ہیں اور وہ بھی اپنے گھر کو نہیں دیکھتے دنیا کے دوسرے جو کبھی ہم فلسطین پہ چلے جاتے ہیں کبھی کہیں پہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں آپ یہ بتا دیں پاکستان میں مسلمان کی حصالت میں یہ بتائیں پاکستان میں بھی مسلمان وہ لوگ مسلمانیں جو غربت کے شکار ہیں میں یہی کہوں گا سرمایہ داران نظام ہیں یہاں پر جب تک انہیں سرمایہ داران لوگوں کو نہیں کہیں چاہتا چاہتا گسیٹا نہیں چاہتا ان کو سرگوں پر رولائے نہیں چاہتا تب تک ہماری اکامنی وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی مضبوط یہ تب ہی ہوگی جب ان لوگوں سے ہم پاکستان کا سب پیسہ ان سے برامت کرے ان لوگوں نے تو ہمارا خون چوس لیا ہے دنیا میں ہمارا امیج کیا بن گیا یہ بتائیں وہ بس ہی خدا ہی خدا دنیا میں دوسری دنیا کے کنٹری ہیں کوئی بھی کنٹری ہے وہ ہمیں کس نظر سے اس ٹیم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں ہم تو انہی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہم تو انہی کے پجاری ہیں بہتری کیسے آئے گی سر آپ لازم میں مجھے یہ بتائیں کیسے بہتری کیسے کیسے ہم پاکستان کا جو انسا نام ہے وہ بلاند کر سکتے ہیں کیسے پاکستان کا جو امیج ہے ایک مطلب پاکستان کیسے ہم بہتر دکھا سکتے ہیں پوری دنیا میں بہتر طرزی حکمرانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہمیں ملتا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو خولفہ راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیزی تھے وہ ٹھیک ہے ابھی یہ بات کریں وہی جو طرزی حکمرانی ہمارے لیے وہی ہے لیکن انہی کی باتوں کو انہی کے اسلوب کو انہی کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے بہت سارے چیزوں میں زندگی کے تمام ضروریات زندگی سے ہم محروم ہیں ہمیں چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے انسانیت کے طور پر اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے انسانیت تو یہ حق ہے ہمارے اوپر ان کا فرض ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اٹھانی چاہیے جی اٹھانی چاہیے بلکل اٹھانی چاہیے اٹھانی چاہیے اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام سعید اکتر آپ کا نام محمد جانگیر کیا کرتے ہیں پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں رابر دست کمپیٹیٹیو ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں بلکل آپ کو نالج بھی ہونا چاہیے انٹرنیشنل نالج کی بات کریں یا اوورال میرا ٹاپک یہ ہے ہم اکثر برما کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی پبلک پلسطین کے مسلمانوں کے لئے احتجاج کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں چائنہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں آپ کے نالج کے مطابق وہ کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں بسیکلی دو سے تین چیزیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر آپ پلسطین کی بات کریں تو پلسطین کی یا کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نائنٹین فورٹی سیمن سے اس میں کچھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو تیریٹری ہے نا بیسیکلی وہ ہمارے ایک بونڈری جو ہے اس کے ساتھ لگتی ہے اور پاکستان کے کچھ انٹرسٹ ہے اس میں کس کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کی تو چائنہ کی بونڈری نہیں لگتی چائنہ کی میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیلف انٹرسٹ ہیں یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے جس کو سمجھنے کے لئے انسان کو تھوڑا سا پولیٹکس کو دیکھنا چاہیے وہ بھی براؤڈ سنس میں اگر آپ اس میں دیکھیں گے نا تو چائنہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ بیسیکلی ہمارے تعلقات ایک بہت سرونگ قسم کے ہیں جس طرح کیسے ہیں ہمالیا سے بلند ہیں ہم اگر اکثر یہ یوز کرتے ہیں اس لئے ہم اپنے تعلقات کو خراب اس کی وجہ یہ سب سے بڑی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ خراب نہ ہوں ایک مثال ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اس لئے نہیں بات کرتے کہ ہمارے فنانشل ریلیشن خراب نہ ہوں ہمیں پیسے جو آتے ہیں جو ٹریڈ ہوتی ہیں کل کو اگر ہمیں اسرائیل پیسے دے گا فلسطین کے خلاف بھی بولنا بند کرتے ہیں گے پھر بھی انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل انٹرسٹ تو آئی جائے گا نا انڈیا اگر ہمیں پیسے دیتا ہے ہم کشمیر کے لئے بولنا بند کرتے ہیں دیفنیٹلی اس نے دو سے تین چیزیں دیکھنی چاہیے پاکستان کو صرف اپنے سیلف انٹرسٹ نہیں دیکھنے چاہیے ایزا نیشن ہمیں مسلمان نیشن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بول لیں یہی چیز ہے نا یہی آپ نے بول لیکن آپ نے بات کی کہ بھئی کچھ ہمارے سیلف انٹرسٹ ہے جیسے آپ اگر مسلم کا نام نہیں لیتے جیسے چائنیز مسلم کا نام نہیں لیتے پھر ہم کیا کہیں گے ہاں بھئی ادھر سے بھی ہمارا جونس ہے نا فنانشل انٹرسٹ ہے تو ہم چھپ کر جاتے ہیں نہیں بیسیکلی ایسا ہونا تو نہیں چاہیے ہم جب ہم سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اس لاؤسٹ لاؤ کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے سیلف انٹرسٹ ہے نا ان کو پسے پڑھدہ ڈال کر ہمیں ان مسلمانوں کا سوچنا چاہیے اور اس پہ بقاعدہ طور پر انٹرنیشن فورم پہ ان کے جو آکھ میں آواز اٹھانی چاہیے آواز اٹھانا تو دور ہمارے پرائیم نیسر صاحب جو عمران خان صاحب رہ چکے ہیں پرائیم نیسر ان سے کسی نے جرنلسٹ نے پوچھا کہ جو چائنیز مسلم ہے ایگر مسلم جو نے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے یا کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے آگے سے سٹیٹمنٹ دی کہ اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ایسا پاسیبل ہے کہ سٹیٹ کا پرائیم نیسر ہو پاکستان کا اور ساتھ والی سٹیٹ چائنہ میں بری کنڈیشن میں مسلمان رہ رہے ہیں اور ہم کہہ دیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں مطلب کسی کو شاید برا لگے یہ منافقت نہیں نہیں یہ ایسا بلکل نہیں ان کو کہنا چاہیے وہ انٹرنیشنلی ایک سیلیبرٹی ہے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے سیلیبرٹی اپنی جگہ پرائیم نیسر ہیں پرائیم نیسر ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے باقی اس طرح کی سٹیٹمنٹ میں تو سمجھتا ہوں بلکل ان کو نہیں دینی چاہیے گورنمنٹ کا تو انٹرس سمجھ لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی مجبوری ہے گورنمنٹ پیسے لیتی ہے یا دیتی ہے جو بھی کرتی ہے لیکن جو ہماری بہت سی تنظیمیں ہیں اسلامی تنظیمیں ہیں وہ کیوں نہیں بات کرتی انڈیا کشمیر فلسطین برما اس کے آگے ہمیں مسلمان نظر ہی نہیں آتے اس کی آپ پرائن پولیسی کو پاکستان کی دیکھیں تو بیسیکل ہمارے جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ یو ایسے کی طرف میں ٹھیک ہے نا تو ہم جب یو ایسے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں ہم کچھ ایسے سٹیپ نہیں لے سکتے جو کہ ہم ان کے ریس جائیں ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو فورن پولیسی ہے اور کچھ میں نے بتایا نہیں ہے جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس میں انٹرسٹ آ جاتے ہیں اور سیلف انٹرسٹ آ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ کوئی بھی نیشن ہے یا کوئی بھی کنٹی ہے وہ دیکھتی ہے بہتری کیسے آئے گی ہمیں صرف ایک کنٹری کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر رکھنا ہے کہ اوورال دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں یا پاکستان کی پبلک ہو کبھی فلسطین کے مسلمان کبھی بھرما کے اور کبھی ہم کشمیر کا ایون انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر بات کرتے ہیں چائنہ میں بھی مسلمان رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ چائنہ میں مسلمان کس کنڈیشن میں رہتے ہیں آپ کے خیال میں چائنہ کے مسلمان کس کنڈیشن میں رہتے ہیں میں جانا آپ نے میرا جیسے چائنہ آنا جانا بھی کافی رہا ہے اور چائنہ کے مسلمان بڑی مشکل میں رہتے ہیں جیتنا وہ آپ ہم سمجھتے ہیں کہ چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ صرف انٹرسٹ کا دوست ہے ہر کنٹری انٹرسٹ کا دوست ہے چائنہ کو ہم سے مطلب ہے اور وہ مطلب کی طرف چائنہ کے مسلمانوں حال میں رہتے ہیں دنیا کی سب سے برے حال مسلمانوں کو اتنی ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کے عرمجی کے علاوہ علاقے میں مسلمان ہیں ان کو دیکھیں ان کی کیا کنڈیشن کیا علاقات ہیں چائنہ نے بھی ہمارے مسلمانوں پر جنہا ظلم شرم کیا ہے ٹھیک ہے وہ اچھی کنٹری ہے اس وقت وہ سپر باہر ہم اچھی کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارا بزنس ہے ہم تو کہتے ہیں ڈولر بند کر دیے جائے ہم لوکل پہ آئے ہیں ہمارا ملک خوش آل ہو ہمارا ملک ہمیں نہیں چاہیے چائنہ میں سب سے زیادہ پیسہ ہمارا چائنہ جاتا ہے اگر سعودیہ دیکھے ہج عمرے کے بعد دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چائنہ ہمیں ڈیفالٹ کر رہا ہے اب آج ڈیلی یہ کرونا سے پہلے ڈیلی میں خلق سا سے آٹھ ائر لائن تھی ہر ائر لائن میں دائی تین سو بندہ جا رہا تھا ڈیلی ایک فلائٹ میں وہ دازہ ڈالر پاکستان کا لے کے جاتا ہے ہونڈی چھوڑ دیں ہے لیڈا وہ لیڈا ہے جو ایک ٹریول لیگل طریقے سے دازہ ڈالر ایک فلائٹ میں دائی سو بندہ لے کے جا رہا ہے پانچ سو ساتھ فلائٹیں ڈیلی ہوتی ہیں پاکستان سے کتنی ریوینیو ہمارا جا رہا ہے اور ہم اپنی چیز یہ اللہ نے چاہایا تو کرونا میں ہمیں پھوا ہے اور اب ہم اپنے پہ آئیں گے انشاءالہ ہمارا اپنی چیز بنے ہم سب بند کر دیں ہمیں روٹی چاہیے اچھی بات کی ہے کہ چائنہ ہمارے سے لے رہا اور یہاں پر ہمیں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ چائنہ چائنہ ہم سے لے رہا ہے اور ہمارا ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ ریوینیو وہ لے جاتا ہے ہم لوگ اپنے یہاں بنانے کے بجائے وہاں سے امپورٹ کر کے پیسے کمانے کے چکروں میں پڑھتے ہوں صرف میں اپنا پیٹ دیکھتا ہوں اپنی انڈسٹری ہماری باند ہوتی جا رہی ہے ہمیں اپنی انڈسٹری کو اچھا کرنا چاہیے اسے بھوم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو لوگوں کو مذہب کرنا چاہیے اب جیسے آیا حالات دیکھیں میں نے چائنہ لاسٹ جو بند ہوئے میں اقلی بیس روپے کا آر ایم بی اب چالیس روپے گا ہے تو اب اللہ نے جا تو ہمارے فوڈ سے باہر ہوتا جا رہا ہے اس لئے ہماری اپنی انڈسٹری بھوم کرے گی اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو دے دے مسلمانوں کی بات کر رہے تھے ٹاپک یہ تھا کہ وہاں پہ آپ نے بولا جس کنڈیشن میں آپ کا آنا جانا بھی ہے کبھی وہاں کے مسلمانوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا میں نے جو سنا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ایک علیدہ سا ہیریہ دیا وہاں پر ہی رہتے ہیں اوگر مسلم گونزو میں میرا آنے جانا گونزو میں گونزو کینٹن گونزو میں دیکھیں ہم تو دربار تھا کہ ساد بن ابن وقاس کا دربار ہے وہاں صحابی حصول ہیں اور وہاں مسلمان آتے تھے وہ ٹھیک تھے وہاں پہ یہ نہیں ہم نے دیکھ سنا یہی ہے کہ دوسرے علاقوں میں بڑی سختی اور بڑا انہوں نے بڑے تشدد اور بڑے ٹینک گزار دی مسلمانوں پر وہ صرف جو دربار یا دو تین چگہ مقصود کی اس کے علاوہ نہیں مناسکتے یہ اشہور نہیں اور ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہتے ہیں جیسے مال ویسے حکمران میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سب کچھ صبح سے شام تک میں نے جھوٹ بولنا ہے اور صرف روٹی حلال کے چکروں میں حرام کی مہائی سے حلال نہیں ملتا بھائی اور یہ ملک کے لئے اللہ تعالیٰ بہتر کرے آپ سب مجھے پاس یہ بتاتے ہیں میرا جو سوال تھا اس کا جواب آپ نے دیا نہیں کہ ہم برما فلسطین اور کشمیر انڈیا پتہ نہیں کہاں کہاں کہ مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں یہ میرا سوال تھا اس کا جواب آپ نے چائنہ کی کیسے بات کر سکتے آپ جو اوپر ان کے نیچے لگے ہیں آپ ان سے پیسے لیتے ہیں ان سے چیزیں ان کے مطاعت ہیں اب ان سے آپ کے انٹرسٹ ہے انٹرسٹ کے لئے سے ہم نہیں بولتے ہیں وہاں پہ اسلامی بھائیچارہ اسلامی محبت مسلمانوں کی محبت کہاں جاتی ہے ہماری یہ دیکھیں آپ کے ملک انٹرسٹ کو آپ دیکھتے ہیں آپ کے اکران بولتے ہیں وہاں کیا آندے ہیں ہم لوگ پوری دنیا میں چائنہ میں آواز بھانے کی چائنہ میں مسلمان کے لئے ان کا اپنا ایک رول ہے وہ اپنے بندوں کو بھی آواز بھانے دیتے وہاں یہ جمہوریت والا نظام نہیں ہے وہاں یہ نظام ہے اور اس نظام میں کوئی بول نہیں سکتا چاہے ان کے اپنے ہو اسی لئے وہاں کے مسلمانوں میں آئی تک پوری دنیا میں کسی مولانا کسی نے آواز بھائی یہی بات ہے اس طرح وہ جو انہوں نے مقصود ایریہ دیا اس کے علاوہ اچڑی پارنی مانے دیتے وہ مار دیتے ہیں وہ دوسرے دن پوچھتے پہ نہیں اور نہ سوشل میڈیا پہ نہ کسی چیز پہ اجازت ہی نہیں ہے اگر جیسے چائنہ کے ساتھ ہم نہیں بول پاتے ایسے ہی ہم دوسرے کنٹریز کے جو کنسرن ہیں وہ ان کے تک رکھیں جو ان کے ایشیوز ہیں وہ وہاں تک رکھیں ہم نہ ہرے کنٹری میں ٹانگڑائیں تو ہمارے جیسے چائنہ کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں ایسے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی ہو نہیں ہے اسلام تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم چھپ کر جائیں مسلمانوں کے ظلم ہو کہیں بھی اسلام یہ اجازت دیتا کہ چائنہ کے مسلمانوں کے لئے چھپ کر جائیں کیوں چھپ کریں یہ آپ کی گورنمنٹ ہے آج بھی عوام کو پتا ہی نہیں عوام کو پتا ہی نہیں عوام کو پتا جب چلے گا لوگوں کو جو مسلمان ہونے کے ناتے آپ ادھر بزنس ادھر کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہے آپ نے بتایا کہ وہاں پر کیا حالت ہے بری حالت ہے یہاں پر میں کہتا دس لوگوں سے پوچھوں گا چائنہ کے جو مسلمانوں کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چائنہ میں چائنہ میں کیوں نہ نہ سوشل میڈیا پر نہ کسی میڈیا نے آئی تک ان کو کھا ہے اور نہ ہی آپ کی اتنی تبلیغی جماعتیں اتنی اتنے لوگ ہیں کتے کتے دنے کشمیر پر روز اتیاج کر رہے ہیں وہاں کبھی چائنہ میں دیکھا کیا ہوا ہے کیا کیا مسلمان کے ظلم کسی نے اٹھایا ہے چائنہ کے مسلمان اچھی کنڈیشن میں ہوگا یا انڈیا کے اس لیے بول نہیں سکتے سارے